اسلام علیکم اطافری چودری ایگزیکٹیو میمبر گوجہمالا چیمبر آف کامرس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم نے کچھ دن پہلے ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر یہ اپیل کی کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریل راہ میٹریل کو آنے کی اجازت دی جائے اس کے بعد فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر بزنس ریکارڈر کے اوپر فرنٹ پیج پہ بھی یہ اپیل کی گئی اور جو کہ دیکھیں محران بھی ہوا کہ وقت یہ آگیا ہے کہ ہم فیڈریشن آف پاکستان ایف بی سی سی آئی کو بھی اپیل ہے کرنی پڑی ہیں اللہ حاضر کیاس آج میں نے یہ بھی دیکھ لیا جو آل پاکستان فرنس اسوسوییشن نے جو ہے وہ اپیل کی اور اس میں بتایا کہ پچاس کے قریب ہم سے ہی لیٹر انڈسٹریز اور دو لاکھ کے قریب بلکہ لاکھوں کے قریب جو ہے وہ لیبر بے روزگار ہو گئی ہے یہ بات کے اس معاملات کی سینسٹیویٹی کو سمجھتے ہوئے اب سے پندرہ دن پہلے جب ہم نے ساری کوشش میں تھے تو ہمیں یہ سمجھ یہ آگئی کہ پاکستان کے پاس زیزف نہیں ہے اور ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ایکسپورٹ بیس کمپنی تھی ان کو اٹلیس چلانے کے لیے ان کی جو ایکسپورٹ کی پیمٹ آتی تھی تو ان کا راو میٹریل کلیر کروانا شروع کر دیا تاکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر برڈن بھی نہ بنے اور جو کچھ تھوڑی سی انڈسٹری ہے وہ چلتی رہے ابھی اس ٹائم پہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہوا کچھ یوں ہے کہ وہ بھی جو پیمٹس ڈیفرنٹ کمپنیز کی جس میں ہماری بھی شامل ہے ایکسپورٹ کی پیمٹ آئی ہیں اور اس کے بدلے میں جب امپورٹ کی پیمٹ لگوانے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ ریفیوز کر دیا گیا ہے کہ آپ بعد میں آئیں مطلب اب ہماری بھی پیمٹ لے لیے آپ نے گزاری سر یہ ہے کہ آپ مربانی فرمائیں یہ جو معیشت کا جنازہ نکل گیا ہوا ہے اس کی بہتری کے لیے کچھ کریں تاکہ ہم بچ سکیں کاروباری لوگ اور کاروباری ہزاروں کے قریب انڈسٹری جو ہے وہ بلکل بند پڑی ہوئی ہے بے روزگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے چولے چلتے رہے ہیں لیکن جو ریاست کا کردار ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے نہ ہماری وہ پسلی ہے مربانی فرمائیں اپنی لائیوں کو چھوڑیں اور دوسرا اپنے سے زیادہ اپنی عزت سے زیادہ ملک کی عزت اور ملک کی معیشت کو اس طرح مقدم رکھیں آپ ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتے مربانی فرمائیں اب ملک کو بند کرنے سے بہتر ہے ملک کو چلنے دیں بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ آدھی روٹی کھا لیں گے دون والے بچے کھا لیں گے یہ سیٹھ ذہنیت سے اب یہ ملک نہیں چلنے والے ایک تو اس طرف دھیان دے مربانی فرمائیں دوسرا آپس کی لڑائی کو چھوڑیں ملک کو پہلے بچا لیں اس کے بعد ملکے آپ جو مرضی کر لیں کچھ بچے گا تو پھر کچھ آپ کریں گے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہاں پہ روز لوگوں کی فیکٹریاں بند ہوتے دیکھ رہا ہوں اور ایسے لوگوں کو بے روزگار ہوتے دیکھنا کوئی آسان بات نہیں آپ یقین جانئے کہ ہزاروں کے حساب سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو آپ مربانی فرمائیں اور دوسرا ہمارے کاروباری لوگوں کے لیے یہ گزارش یہ ہے کہ آپ بھی مربانی ہمیں اپنے اوپر بھی رحم فرمانا چاہئے ہم یہ فضول قسم کی جو بیعث میں پڑ جاتے ہیں مجھے ایک دن کا ٹویٹر کا ٹرینڈ جو ہے اپنی انڈسٹری کسی پاکستان کی انڈسٹری کے بارے میں نظر نہیں آیا سارے ویڈیو لیگز اور اس طرح کی واحیات چیزوں کے اوپر ہیں جس کا ہم سے اس ٹائم پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے پہلے بچنا ہے پہلے سروائیو کرنا ہے اس کے بعد یہ کہیں جا کے اس کا نمبر آتا ہے یہ سیاست کر لیں گے ہم اس کے بعد پھر آپ سپورٹ بھی کر لی جائے گا یہ جو ریلیجس ہم نے ریلیجس لی ہم نے ایک باؤنڈریز اپنے اٹھ دگٹ بنا لی ہیں اس کو توڑتے ہیں اور اپنے مل کر کے حکومت پہ جو ہے اپنی پارٹیز پہ یہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ مربانی فرمائیں کہ ملک با خدا اس ٹائم پہ جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں میں آئی سویر آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم آلریڈی ڈیفولٹ کر چکے ہیں جو حالات ہم فیس کر رہے ہیں اور اسے آگے جو ہے وہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس میں ہمیں اپنا کردار دا کرنا ہے پولیٹیکل اختلافات کو بڑھا کر کے ملک کے لیے کچھ کریں اسلام علیکم